الرحمن الرحیم السلام علیکم uppe class 4 آج ہم کام کریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سبق بے ہو کا تو آپ کو سب سے پہلے ماہ چولائی کے heading ڈالنی ہے ہمارا ماہ جون مکمل ہو چکا اب آپ کو ماہ چولائی کے heading ڈالنی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے بعد آپ کو اس کا homework کرنا ہے پھر آپ کو heading ڈالنے کے بعد آپ کو سبق کی heading ڈالنی ہے سبق نمبر دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آپ کو پیچ کے اوپر اگلے پیچ کے اوپر اکھر معنی کرنے ہیں یعنی کہ وٹس مننگ تو آپ کو اکھر معنی کرنے ہیں الفاظ معنی کہتے ہیں ان سے اور اکھر معنی کے آپ کو یہ ایک پیچ بنانے اس کے اوپر پورے آٹھ ہمارے اکھر معنی دیے گئے ہیں آپ کو یہ کرنے ہیں جھاوہ پیدا ہوئے جنم دیا سندن آپ کے ان کے امڑا امی ہمہ پانڈ سگورہ آپ فضور پالن 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 پروریش کرنا دائی آیا پاڑیوارن پڑوسی وات راستہ یہ ہمارے اکھر معنی ہوگا اس کے بعد آپ کو سوال جواب کرنے ہیں سوال نمبر ایک ہے ہمارا پانڈ سگورہ کھٹے جاوا تو اس کا جواب ہے پانڈ سگورہ مکہ شریف میں جاوا ہا سوال نمبر دو پانڈ سگورہ کیڑے کبیلے میں پیدا تھیا جواب پانڈ سگورہ قریش کبیلے میں پیدا تھیا سوال نمبر چارہ ہمارا پانڈ سگورہ کیڑے اکھلاک جا مالکہ تو جواب ہے ہمارا پانڈ سگورہ بہترین اکھلاک جا مالکہ ہمارے سوال جوا مکمل ہوگئے اب ہمارے سوال یعنی کی حساب ہے فال بھریو اس میں آپ کو یہ فلند بلینک سکننگ ہے پانڈ سگورہ جو نالو ڈائش ہو حضرت عبدالدہ پانڈ سگورہ جو والدہ جو نالو ڈائش ہو حضرت آمنہ ہو پانڈ سگورہ جو لائے چاچے جو نالو حضرت عبدالدہ پانڈ سگورہ جو نالو حضرت عبدالدہ پانڈ سگورہ جو نالو بی بی حلیما ہو یہ ہمارے خال بڑھے ہو گئے یعنی کی خالی چکہ ہو گئے اب ہمارے سا جی میں سندھی ما ترجمہ کریو ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں آسان پانڈ میں بھائی رائیون ہم بڑھوگا کہنا مانتے ہیں آسان بڑھن جو چھیوں میں جھندہ آگن وہ ہمارے استاد ہیں برا مربانی پوائنٹر یوز نہیں کرنا بلو مار کلر سے کام کرنا ہے یعنی کہ بلو کلر سے کوشن لکھنے ہیں اب اس دال ہے ہمارے پاس ہیڈڈنا لفچند لکھاپ کو الفاظت لکھنے ہیں دن ہن رات سوبہ شام مستاد شاگرد مرد عورت اس سے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر ختم ہوا ایک دفع پھر بولنیو کام جس طرح سکھایا گیا بلکل بیسے کیجئے گا آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا آپ لوگ جانتے ہیں کہ پھر کام آپ سے دوبارہ کروایا جاتا ہے اس لئے کام ساتھ سترائی سے کیجئے گا اللہ حافظ